موسیقی تیری خیلت کو سلام تیری عمران خان سے وفاداری کو سلام اور تیری عظمتوں کو سلام کراچی میں مادر ملت کے اس جلسے میں تھا عمران خان صاحب اگر ایک منٹ کے لیے توجہ دیں فیصل اگر توجہ کے لیے ایک سیکنڈ کی میری تقریر ہے صرف میں فاطمہ جنہ کے اس جلسے میں تھا کراچی کے لوگوں آج آپ نے فاطمہ جنہ کے جلسے کا بھی عمران خان کے لیے ریکارڈ توڑ دیا ہے اور وہ لوگ ایک منٹ میرا نعرہ نہ لگاؤ میرے بس تین منٹ ہوئے ہیں علی زہدی نے بڑی مشکل سے تین منٹ دیتا ہے اور میں نے روزہ رسول پر بھی جانا ہے یہاں سے وہ لوگ جو فوج کو گالی دیتے تھے آپ لگا لیں ڈیزل کا نعرہ لگا لیں بس میرے پاس تین منٹ ہوئے ہیں وہ لوگ جو لندن سے بیٹھ کے فوج کو گالی دیتے تھے وہ لوگ جو گجرہ والا میں فوج کو گالی دیتے تھے وہ لوگ سنو سنو جن پر عدالت فیصلہ دینے والی تھی باپ اور بیٹے پر کیا لگایا جا رہا تھا فرد جرم اس باپ اور بیٹے پر جس تاریخ کو فرد جرم لگایا جا رہا تھا اسی روز اس بے شرم اس چور اور ڈاکو کو وزیر آزم بنا دیا گیا ہے اس ملو اور دوگو آخری بات میری سن لو جو قوم غیرت مند عمران خان جیسا لیڈر پیدا کرتی ہیں اس کے ساتھ یار نانے اس کے ساتھ انٹرنیشنل طاقتیں صدام والا سلوک کرتی ہیں اس کے ساتھ انٹرنیشنل طاقتیں قضافی والا ثبوت کرتی ہیں اس کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے میں نے عمران خان صاحب سے چار مہینے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا اسمبلی کو توڑ دو میں نے کہا تھا مارچ کے ایمرجنسی لگا دو میں نے کہا تھا گورنر راج لگا دو اور میں انشاءاللہ لاہور کے جلسے کے بعد عمران خان سے پبلیکلی اپیل کروں گا لاہور میرا یہ ایمان ہے کہ تیس مئی سے پہلے یہ اپریل ہے نا مارچ ہے اپریل ہے تیس مئی سے پہلے پہلے ان چوروں ڈاکو اور لٹیروں کی حکومت کو عمران خان ختم کرے گا اور میں آج ایک من دے دو میں کیوں سے کانا چاہتا ہوں مارچ ہے ایم کیوں مالو یہ اصف زرداری نواب شاہ سے کانسلر نہیں بن سکا سنو سنو ایک منٹ سنو میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں یہ وہی ڈاکو اصف زرداری ہے جو نواب شاہ سے کانسلر نہیں بن سکا جو اپنے باپ حاکم زرداری کی سیٹ پر امینے نہیں بن سکا یہ بے نظیر کا ایک جیلی دستاویزات لاکر اس نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے اس ڈاکو نے قبضہ کیا ہے لوگو لوگو جب ایوب خان نے مجھے دیکھا اس نے کہا تو ہے شیخ رشید میں نے کہا میں ہوں شیخ رشید اس نے کہا فوج سیاست میں تو نہیں ہے تو کیوں یا یا خان نے مجھے کوڑوں سمیت ایک سال کی سزا دی آج میں پاک فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں پاک فوج سے آخری جملہ کہہ کے سٹیج چھوڑنا چاہتا ہوں پاک فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں دیکھو پاکستان کا جھنڈہ لہراؤ لوگو لہراؤ عمران خان کا جھنڈہ ترانہ لگاؤ لغمہ لگاؤ آخری منٹ کا تاکہ دیکھا جائے کراچی پاکستان کا جھنڈہ عمران خان کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور عمران خان کو واپس لانا ہوگا اگر عمران خان کو واپس نہ لائے تو جیلے بھر دیں گے اگر عمران خان کو واپس نہ لائے تو جیلے موزا نہیں آیا اگر عمران خان کو واپس نہ لائے تو جیلے میری زندگی میں بند کرنا ہے میری زندگی میں یہ سب سے مشکل وقت تھا مجھے فیصلہ کرنا تھا میں ریٹائر ہونے جا رہا تھا میں نے کہا جو اس وقت میں عمران خان کو چھوڑے وہ نسلی اور اصلی نہیں ہے اور اپنے باپ کا نہیں ہے جو اسماء کے بھے بھے